اسلام علیکم ویورز میں ہوں رباب اور ربابیندہ کچن میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج ویورز ربابیندہ کچن میں ہم بنا رہی ہیں بہت ہی مزیدار ماؤتھ آٹرینگ کیٹ سپیشل چوکلٹ کیک کی ریسپی جس کا سپنج جو ہے وہ چوکلٹ میں ہے لیکن جو اس کی آئسنگ ہے وہ ہم نے ٹوٹلی بنیلا میں کی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسپی سب سے پہلی ہم بلینڈر میں ایڈ کرتیں گے ون کپ آف کوکنگ آئل ساتھ میں ون بائی ون فور ایکس بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرتیں گے ون بائی ون جو ایک ہم اس کے اندر اس لیے ایڈ کریں گے کہ گرمی ہے اس وجہ سے کوئی انڈا جو ہے وہ خراب نہ نکل آئے تو اس وجہ سے ہم ون بائی ون اس میں فور ایکس جو ہے وہ بھی ایڈ کرتیں گے ساتھ میں ون کپ شوکر وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرتیں گے ون ٹی سپونڈ ونیلا ایسنس وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ جو اس کی شوگر ہے وہ ڈیزولو ہو جائے اور یہ ہمارا جو مکسٹر ہے وہ بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہو جائے یہاں پر جو ہمارا مکسٹر ہے وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک الگ بول کے اندر نکال لیں گے اور ایک الگ بول کے اندر ون کپ آف آل پرپس فلور ہاف کپ کوکو پاوڈر ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر ون ٹی سپونڈ بیکنگ پاوڈر وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب یہ ڈرائی انگریڈینٹس ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب اسے ہم آہستہ آہستہ اس مکسٹر کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے کیک کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیکنگ مالٹ کے اندر ڈال کر 45 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے جب تک کہ کیک جو ہے ہمارا ریڈی ہوتا ہے بیک ہوتا ہے تب تک ہم اس کی آئسنگ ریڈی کر لیتے ہیں آئسنگ کے لیے میں ہیپی ویپنگ کریم کا استعمال کر رہی ہوں اس کو تقریباً آل نائٹ میں نے فریچ میں تھنڈا کر لیا تھا اور تھنڈا کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم شیک کر لیں گے اور ٹو کپ آف کریم کی ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس اس کو ہم ایک بال کے اندر ڈال کر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے یہاں پر کریم کو ہمیں اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ ڈبل نہ ہو جائے اور ایسے ہم بول کو الٹا بھی کریں تو یہ جو ہماری کریم ہے یہ بلکل بھی گھرے نہ تو یہاں پر ہماری جو کریم ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریچ میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تک ہم جو کیک ہے اس کو سوک کر لیتے ہیں یہاں پر کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسے میں نے روم ٹمپریچر پر بھی لے آئی تھی یعنی کہ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ روم ٹمپریچر پر آ چکا تھا تو اب ہم اس کو شوگر سیرپ کے ساتھ سوک کر لیں گے شوگر سیرپ جو ہے میں نے ہاف کپ وارٹر کے اندر 3 ٹیبل سپون شوگر کے ایڈ کیے تھے تو یہ ہمارا بہت ہی اچھا سا شوگر سیرپ ریڈی ہو گیا تھا اب یہاں پر فرسٹ لیئر کے اوپر میں زیادہ کونٹی میں کریم یوز کروں گی کیونکہ یہ میں بچوں کے لیے کیک بنا رہی ہوں تو بچوں کو جو ٹاپنگ ہوتی ہے آئیسنگ ہوتی ہے یہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور بہت پسند بھی ہوتی ہے اس لیے اس کی ہم فرسٹ لیئر پر بھی زیادہ کریم کا استعمال کریں گی اب یہاں پر میں اس کی سیکنڈ لیئر رکھ دوں گی سپنج کی اور اس کو اچھا طریقے سے ارجسٹ کرنے کے بعد سیم شوگر سیرپ کے ساتھ اس کو دوبارہ سے سوک کر لیں گے اس کی جو باؤنٹری ہے یہ مجھے تھوڑی سی ہارڈ لگ رہی تھی اس لیے میں اس کی باؤنٹری پر زیادہ جو شوگر سیرپ ہے اس کو ڈالوں گی تاکہ جو کیک ہے ہمارا بہت ہی موئسٹ بنے اور بہت ہی سپنچی سائز کا ٹیکسٹر ہو یہاں پر ہم نے شوگر سیرپ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے سوک کر لیا ہے بہت ہی یہ جوسی جوسی سا بن کر تیار ہوگا اب دوبارہ سی ہم اس کے ٹاپ پر کریم کو اچھے طریقے سے تمام سائٹس پر اور اس کے ٹاپ پر کریم کو سپریٹ کر دیں گے کیک کی تمام سائٹس پر ہم نے اچھے طریقے سے کریم کو سپریٹ کر لیا ہے اب پائپنگ بیک کی مدد سے ہم کیک کو تھوڑا سا گارنش کر لیں گے یہاں پر میں اس کی باؤنٹری پر کچھ اس طریقے سے فلاور بنا رہی ہوں اس کے تمام سائٹس پر ہم ایسے ہی فلاور بنا لیں گے گارنشنگ آپ کی ٹاٹلی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ اسے جیسے چاہیں گارنش کریں لیکن مجھے یہ فلاور بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی کافی اٹریکٹ کرتے ہیں اس لیے میں کچھ اس طریقے سے ہی فلاور بنا رہی ہوں فلاور بنانے کیلئے میں نے سٹار نوزل کا یوز کیا ہے اور سیم اسی نوزل کے ساتھ میں ایسے ایک ایک ٹرپ لگاتی جاؤں گی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا سٹار نوزل کے ساتھ کیک کی کچھ اس طریقے سے میں نے گارنشنگ کی ہے اب اس کے سینٹر میں کچھ بانٹیس کو میں اس طریقے سے سپرنکل کر دوں گی کیونکہ یہ کیک میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اور بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں اور کیک جو ہے وہ بھی کافی اٹریکٹیو لگے گا اب یہاں پر کچھ لولی پاپس ہیں جو میں اس کے اندر اس طریقے سے اٹریکٹ کر دوں گی کیونکہ یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچوں کی اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں میں نے لولی پاپ لگا تو دیئے لیکن بعد میں مجھے اچھے نہیں لگے تھے اس لیے میں نے ان کو بھی رموک کر دیا تھا اب یہاں کچھ چوکلیٹ کے پیسٹیز ہیں جن کو میں کیک کے میٹ میں ہی اس طریقے سے اٹریکٹ کر دوں گی ساتھ میں یہاں پر اوریو کا ایک پیکٹ تھا جس کو میں نے اس طریقے سے توڑ کر تو اس کی باؤنٹری پر جو فلاور تھے ہم نے اس کے اندر اس طریقے سے اٹریکٹ کر دیا تھا لولی پاپس کو جب میں نے کیک میں سے باہر نکالا تو ان میں چھوٹے چھوٹے سے ہال بن گئے تھے تو ان کو میں اس طریقے سے ہی سیٹ کر دوں گی کہ ہال جو ہیں ایسے نظر نہ آئے الگ سے تو یہاں پر باقی کے جو بسکٹس ہیں وہ بھی ہم اس طرح باؤنٹری پر لگا دیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا کیٹ سپیشل جو کیک ہے بن کر تیار ہو چکا ہے چیپ یورس یہ تھی میری آج کی ریسپی جو رواب اندہ کچن میں میں نے بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو میری جو ریسپیز ہیں ان کو اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ